جمہوں کی بات ہو رہی ہے تو بات ذرا جمہوں کی ہی کرتے ہیں کیونکہ جمہوں کے اندر احتجاجوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور نتھمنے والا احتجاجوں کا سلسلہ کہیں پر پی ایچی ایمپلائیز ہے کہیں پر آری ٹیز ہے اور کہیں پر فائنینشل ایف اے والے سڑک پر میدان پر اتر رہے ہیں لیکن بڑی خبر جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ایچی ایمپلائیز یونائیٹڈ فرنٹ نے فرسٹ اگست سے بازابتہ طور پر مورچہ سمال لیا ہے حلہ بول دیا ہے اور یہ حلہ بول جو ہے یہ لیفٹینن گورنر ایڈمسٹریشن کے خلاف ہے اور یہ مانا جارہا کہ جو وعدے کیے گئے تھے پانچ اگل دوازار انی سے پہلے ان سب وعدوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے اور آج ان ایمپلائیز کو جنہوں نے کئی سال سے اپنی خدمات دپارٹمنٹ کے اندر دی ہیں انہیں باہر کا راستہ دکھانے کی کوششوں میں ایڈمسٹریشن لگی ہوئی ہے اب سوال صرف پی ایچی والوں کا نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو ہائی پاور کمیٹیاں بہت ساری بنائی گئی بڑے دپارٹمنٹس کے معاملات بھی اٹھے اور چلے گئے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ پانچ اگست دوازار انیس کے بعد کئی ایس آروں منسوخ ہوئے ختم ہوئے اور وہ ایس آروں کی روح سے کیجول کونٹریکچول ڈیلیویجرز کا بھی معاملہ اٹک چکا ہے اور ابھی تک بھی لیٹنین گورننر ایڈمسٹریشن نے کوئی بڑا فیصلہ اس سلسلے میں نہیں لیا ہے اب حلہ بول کا اعلان فرسٹ آگست کو پی ایچی کی طرف سے کیا گیا پی ایچی ایمپلائیز فرنٹ کی طرف سے کیا گیا جس میں تقریباً آٹھ سے نو بڑی آرگنائزیشنز جوائن کر رہی ہیں اور مانا جارہا کہ سب سے بڑا ہنگامہ جو دیکھنے کو ملے گا پہلی ایگست کو وہ جمہو کے اندر ہوگا روی ہنس صاحب میمبر پی ایچی ایمپلائیز فرنٹ اسٹرکٹ میرے ساتھ فون لائن پر ہے چلیے جی تھوڑی دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے معاملے کو سمجھا جائے کہ آخر کیا ایشیو ہے روی ہنس صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں گے کیونکہ ان کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر اب یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا کیونکہ بہت ہوا انتظار اب ہوگا پرہار یعنی ان کا ماننا کہ ہم نے پہلی بار بھی یہ دکھایا تھا جب تھوڑی سی ہم نے لائنس بند کر دی تھی تو کس طریقے کا ہاں کار مچا تھا اس بار بھی صرف سڑک پر نہیں ہوں گے بلکہ احتجاج کیا جائے گا روی ہنس صاحب میرے ساتھ سکتے ہیں روی جی بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے خبر ہے کہ فرسٹ آگست سے پی ایچی یونائیٹڈ فرنٹ نے ایک بار پھر حلہ بول کا اعلان کر دیا ہے کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ اور سرکار کے بیچ جو کئی بار باتیں ہو رہی تھی وہ باتوں کا اثر یا اس کا جو سمر ہونا چاہیے تھا وہ دیکھ نہیں رہا ہے جی بلکل بلکل سر ہمارا آج لگ بگ چالیس دن سے ہماری ایجیٹیشن چل رہی ہے لیکن سرکار کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ سرکار دیلی ویزر کے مدوں کے اوپر سیریس نہیں ہیں تو اسی لیے ہم نے پہلی تاریخوں تمام ڈسٹگوں میں جو لوگ ہمارے پروٹیسٹ کر رہے تھے ان سبھی لوگوں کو ہم نے جمہو میں بلایا ہے اور جمہو میں ایک بہت بڑا اندولن جو کسان اندولن کی ترج پہ اندولن شروع ہوگا جو دن اور رات چلے گا کیونکہ جتنی بھی سرکاریں پیچھے رہی ہیں سب نے صرف آشواسن ہی آشواسن دیئے یہاں تک کہ ہمارے موجودہ جو لیٹنین گورنر صاحب ہیں منوش چنہ جی انہوں نے بھی گیارہ نومبر دو جار بیس کو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کی ڈی ڈی سی الیکشن ختم ہونے کے بعد آپ کے ریکلائیزیشن پراسس شروع ہو جائے گا لیکن آج دو سال بیتنے کو ہیں آج تک اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور آج ہی آج ہی کے دن ہمارے دو ڈیلی ویزر ساتھی جو ہیں ایزے ڈیلی ویزر ساتھ سال کی ایج پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں اور لگ بگ سارے تین سو کے قریب قریب ہمارے ڈیلی ویزر ساتھی جن کو ساتھ سال کی عمر پوری کرنے کے بعد ان لوگوں نے گھر بیج دیا لیکن خالی ہاتھ بیجا نہ ان کو پینڈنگ ویجز دیا گیا نہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا گیا اور تیس تیس سال سرکاری کام کرنے کے بعد آج لوگ خالی ہاتھ گھروں کو جا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اب برداشت نہیں کی جائیں گی اور سرکار کو ڈیلی ویزر کی ریگلائیشن جب تک سرکار اس کو اوپر کھل کر سامنے نہیں آتی یہ آندولن دن و دن بڑھتا جائے گا اچھا تھی روی جی یہ بتا رہے ہیں آپ کے رہے کی جناب ڈے نائٹ پروٹیسٹ کرنا ہے جی تو کیا میں یہ سمجھوں کی فرسٹ آگسٹ کو آپ بیٹھیں گے اور کنٹینیو یہ پروٹیسٹ چلے گا اور جب آپ پروٹیسٹ پر آئیں گے جو سکیمیں ہیں جنہیں ڈیلی ویجرز لک آفٹر کر رہے ہیں پانی کی وہ بھی تو پھر متاثر ہوں گی جب آپ ایک ہی جگہ سارے بیٹھیں گے بلکل بلکل ہر چیز میں گورنمنٹ کو عام جنتہ کو بھی حراسمنٹ ہوگی اگر روڑ بلاک ہوتا ہے تو اس میں بھی جنتہ پیسے گی اور جہاں ہمارے لوگ کام چھوڑ چھوڑ کے جب پروٹیسٹ پر بیٹھ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں پانی کی بھی دکھت آئے گی ہم اس لائن پہ کبھی بھی نہیں جانا چاہتے تھے لیکن ہمیں مجبوری میں ایسے قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں کیونکہ سرکار ہمارے مسئلوں کو لے کر ہمیں دکھتا ہے کہ سرکار کمپیر نہیں ہیں سرکار بڑے بڑے پراجیکٹ جمہو کے اندر لا رہی ہے بڑی بڑی سمار سیڈییں بنا رہی ہے انسیسری ویسٹی جا منی کر رہی ہے لیکن ڈیلی ویزر جو بچارہ دن رات محنت کر کے سرکاری ڈیپارمنٹس کو چلا رہا ہے پچھلے اٹھائی سالوں سے ان کو دینے کے لیے سرکار کے پاس کچھ نہیں ہے جو بندوہ مجدوری جو لگاتار اٹھائی سال سے جاری ہے وہ اب برداشت نہیں کی جائے گی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی اچھا کہ یہ بھی بتائیے گا چونکہ پانچ اگست کے بعد بہت سارے ایس اروز ختم ہوئے ہیں اور جب میں ان سبھی آرڈرز کو دیکھتا ہوں اس میں کیجویل کنٹریکچویل بہاملہ بھی آتا ہے تو اب تو کوئی جوازی نہیں بنتا ہے کیونکہ پانچ اگست کے بعد اگر کوئی آفیشلی آپ ملازمی نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور کیا ابھی بھی ڈیپارٹمنٹ آپ سے کام لے رہا ہے بلکل لگاتار کام ڈیپارٹمنٹ لے رہا ہے اور جیسے آپ نے جکر کیا کہ پانچ اگست کے دو جار انیس کے بعد جو ایس ارو ختم ہو گئے ہیں لیکن جو پی ڈی پی اور بی جے پی کی کلیشن سرکار میں ایکیس دسمبر دو جار سترہ کو ایس ارو فائف ٹوانٹی آیا تھا تو وہ آج بھی ایمپلیمنٹڈ ہے اور پانچ اگست دو جار بیس کو اس میں پی ڈیوڈی کے اندر ایک آڈر ہو ہے اور اگر وہ ایس ارو فائف ٹوانٹی ایمپلیمنٹ ہے تو پی ایس ای ڈیپارٹمنٹ کے ڈیٹسوں کے لگ بگ جو ایمپاور کمیٹی نے جیئے سے نمبر الار کر دی تھے جن لوگوں کو جو فائلیں اپروبل ہو چکی ہیں ایمپاور کمیٹی سے ان کو جائننگ آج تک کیوں نہیں ملی اگر باقی ڈیپارٹمنٹ کے اندر پانچ سو بیس ایمپلیمنٹ ہوا جیسے ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ کے اندر ایمپلیمنٹ ہوا پی ڈیوڈی کے اندر ایمپلیمنٹ ہوا فلوری کلچر کے اندر ایمپلیمنٹ ہوا تو پی ایچ ای کو پرٹیکولر کیوں چھوڑ دیا گیا یہ صاف جاہل ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہمیں تنگ کیا جارہا ہے ہمیں پریشان کیا جارہا ہے کہ ہم کام چھوڑ جیسا قدم اٹھائیں سڑکوں پہ آئیں اور عام جنتہ پریشان ہو مجھے تو لگتا ہے یہ کچھ سرکار کے اندر ایڈمیسٹریشن کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جمعوں کے حالات قراب ہوں تو اب اگر سرکار یہی چاہتی ہے کہ جمعوں کی جنتہ کو پریشان کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اب اپنے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے اب کسی بھی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا جب تک ریگولیزیشن نہیں ہوگی بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے آواز اور تیور آپ سن چکے ہیں جی کس طریقے کے ہیں پی ایچی ایمپلائیز کے اب آر پار کی لڑائی لڑنے کے موڑ میں ہے